کرونا کی تیسری لہر کے وار شدت سے جاری ہے اس میں مسلسل خطرناک خط تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے حکومت ڈپٹی کمیشنر خیرپور نے حضرت سچل سرمرز کا اصحالانہ عرص مبارک ملتبی کر دیا علی قریشی نے کہا کہ کرونا وائرس کی صورتحال کے پیشن عظر سچل سرمرز کا عرص اس سال بھی نہیں منایا جائے گا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ محکمہ وقاف سندھ کی جانب سے کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیشن عظر سندھ کی تمام درگاہوں کو اوبند کر دیا جائے گا اس لئے سچل سرمرز کا اصحالانہ اس بھی ملتبی کر دیا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ امید کرتے ہیں کہ بہت جلد کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہونے کے بعد تمام مذہبی اور سماجی سرگرمیاں پہلے کی طرح شروع ہوں گی جبکہ دوسری جانب درگاہ حضرت سچل سرمرز کے گردی نشین خواجہ عبدالحق فاروقی کی جانب سے تیرہ رمضان و مبارک کو ہونے والی غیر سرکاری تقریبات ملتبی کر دینے کا اعلان کیا گیا ہے اور مہبین کا کرونا وائرس کے پیشن عظر گروں میں رہنے اور عبادات کا اتمام کرنے کا بھی کہا ہے